بائیک پر سوار لوگوں کو ٹرک نے اڑایا مہلہ کا ہاتھ ہوا الگ گمی میں شامل ہونے جا رہے تھے زلے کی کولارستانہ شیط انترکت آنے والے ہائیوے پر لاپرباہی سے ٹرک چلاتے سمیں پیچھے سے بائیک میں ٹک کر مار دی بائیک پر سوار تین لوگ گھائل ہو گئے ہیں جن کا ذرا سپتان میں اپچار جاری ہے جان کر کے انصار اشوک بگیل نے میتا ہے کہ میری فوفا کلیانسیم بگھیل ان کے دو رشتہ دار گٹو بگھیل اور رام کلی بگھیل کے ساتھ کولارستانہ انترکت ہے آنے والے گرام مہورہ میں گمی میں شامل ہونے کے لئے جا رہے تھے اس دوران جب انہوں نے ہائیوے سے کولارست طرف بائیک موڑی تبھی پیچھے سے آ رہے تھے تیز رفتہ ٹرک چالک نے بائیک کو اڑا دیا جس کے قارن مہلہ رام کلی بگھیل کا ہاتھ الگ ہو گیا اور انہیں دو لوگوں کی حالت گم پھیر ہے جو نزلہ سپتال میامولنس کے مدد سے اپچار کے بھرتی کرائے گیا ہے جہاں تینوں گھائلوں کا اپچار جاری ہے موقع سے ٹرک چالک پرار ہو گیا میرا نا آشوک بگیل ہے آشوک بگیل کہاں گی رہنے والے ہیں گاؤں تو گرام کونج پرار گی رہنے والے ہیں لیکن بھرتوانہ میں سیبری سیسوریش لیٹی آئی صاحب کی پھردی پیچھے رہتا ہوں بچوں کو پراتا تو جو ایکشن ڈوب وہ آپ کے کون ہے وہ ایک تو ہمارے کلیان سنگھ خوباجی ہے وہ دو مطلب خوباجی بھی وہ رشتہ دار ہیں گرام مل رکھا تھے تو ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے جے مہارا ایک گمی میں جا رہے تھے تو انہیں توڑا موڑی ہے موڑی ہے جہاں موڑی ہے لیکن ادرس پیچھے گاڑی آ رہی تھی تو گاڑی آ رہی تھی گاڑی چلا دی کون سی گاڑی آ رہی تھی ترک تھا اسے ہاتھالاگ ہو گیا ہے کس کا ہوا ہاتھالاگ رام کھلیگ اس کی عمر ہے؟ اس کی عمر ہے؟ پچھپنس کی لگا ہے؟ اسے ہم اسپیٹل سے پہنچے اس کو فون لگایا تھا؟ اس نے ایمولنس اس نے ایمولنس کب کی بات ہے؟ آئے صبح کیا ہے کسی ایمولنس کیا تھا؟ 11 بار 11 بار 11 بار کیا کیا نام ان کے؟ رام کھلی گھنٹو گھل اور کھلیان سنگھ گھل